جنات کی اقسام میں سے ایک قسم ایسی ہے جس کو عام زبان میں چھلاوا کہتے ہیں اس جن کے پاس شیپ شیفٹ یعنی کہ روپ بدلنے کا اختیار ہے یہ خود کو کسی بھی روپ میں تبدیل کر سکتا ہے آیا جانور یا پھر انسان مگر یاد رکھا جائے کہ انسان اشرفل ہے اور انسان کے پاس جنات سے زیادہ طاقت ہے جو کہ ایمان کی طاقت ہے اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو تو کوئی بھی مخلوق آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں دے سکتی آج کا پہلا واقعہ ایسی ہی ایک مخلوق کے متعلق ہے جو خود کو انسانی روپ میں تبدیل کرتی ہے یہ واقعہ ہمیں المیر نے اسلام آباد سے بھیجا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ میرے زندگی کا ایک ایسا پہلو بن چکا ہے جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتا میرا نام المیر ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے جوب لائف میں انسان کا زیادہ وقت باہر اور مختصر وقت گھر میں گزرتا ہے سارا دن ایک ڈیسک پر بیٹھے رہنے سے انسان ذہنی اور جسمانی بے چہنی کا شکار ہو جاتا ہے اسی لئے میں نے خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست رکھنے کے لیے جوگنگ کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیا ہے میرا یہ قصہ جوگنگ روٹین سے وبستہ ہے فجر کی نماز کے بعد میں جوگنگ کرنے ہماری سوسائٹی کے پارک میں جائے کرتا ہوں ایک روز میں فجر کی نماز نہ پڑھ سکا اور جوگنگ کو چلا گیا دورانے جوگنگ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بھی کوئی جوگنگ کر رہا ہے میں نے مکمل تو نہیں پر جتنا ہو سکا ایک نظر دھڑائی تو مجھے محسوس ہوا کہ جو شخص میرے پیچھے ہیں اس نے بلکل مجھ جیسے کپڑے پہنے ہے یہ بات میرے لیے تاجوب کیجئے میں سانس لینے کے بہانے سائٹ پر رکا اور وہ بندہ بلکل میرے سامنے آ گیا مجھ سے مخاطب ہوا کیا بات ہے بھائی اس عمر میں اتنی جلدی سانس چڑھ گیا تو میں نے جھوٹ کہا کہ بیماری کی وجہ سے کچھ دیر اپنی روٹین کو برقرار نہیں رکھ سکا لہٰذا آج پہلا دن ہے تو اس لیے شاید مجھے سانس چڑھ گیا ہے تو وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی جان جھوٹ تو مت بولیں میں آپ کو یہاں روز دیکھتا ہوں تو میں نے مسکرا کر کہہ دیا کہ ہاں میں نے جھوٹ کہا ہے واقعی اس عمر میں اتنی جلدی سانس چڑھ جانا شرم کی بات ہے چنانچہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے تعرف کیا اور اس نے اپنا نام عرافت بتایا پھر وہ جناب مجھے ناشتے کے لیے لے گئے ہم ایک ہوتل پر رکے وہاں ناشتہ کیا اور گپتگو کا سلسلہ جاری کیا اس کے کئی دنوں تک میں نے اس شخص کو دوبارہ نہیں دیکھا پارک میں پھر ایک روز میری نماز چھوٹ گئی وہ شخص مجھے دوبارہ پارک میں ملا میں نے اس سے کہا کہ کل ہم دونوں کو ساتھ میں ناشتہ کرنا چاہیے وہ جناب مان گئے مگر اگلے دن پھر مجھے وہ نظر نہیں آیا اس کے ٹھیک اگلے ہی دن دوبارہ میری فجر کی نماز مجھ سے قضا ہو گئی اور اس مرتبہ جب وہ شخص مجھے ملا تو اس کے سیدھی ہاتھ کی صرف تین انگلیاں تھی جبکہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کی پہلی ملاقات میں جب اس سے ہاتھ ملایا تھا تو اس کا ہاتھ مکمل محسوس ہوا تھا گھر آ کر میں نے اس بات کو سوچا مگر پھر وہم سمجھ کر درگزر کر دیا اگلے دن رات کو آفیس سے تھوڑا لیٹ فارغ ہوا جس کی وجہ سے میں عشاء کی نماز نہ پڑ سکا لہٰذا میں ووک کے لیے پاہر نکل گیا میں پارک میں جب پہنچا تو وہاں تعداد کم تھی لگوں گی اور وہیں وہ جناب دوبارہ حاضر ہو گئے اس مرتبہ اس کا حولیہ الگ تھا اس کی رنگت پہلے سے مزید ساملی تھی اور اس کی آواز مزید بھاری تھی جیسے وہ شخص لگی نہیں رہا تھا جس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اس نے مجھے کانے کی دعوت دی مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں کھا چکا تھا کافی زیادہ اسرار کرنے کے بعد میں اس کے ساتھ چل دیا اب جس راستے سے وہ مجھے لے کر جا رہا تھا اس راستے کو کوئی استعمال نہیں کرتا کیونکہ وہ راستہ کافی کچھا تھا اور وہیں سے بور جیسے جانور ہماری سوسائٹیز میں آیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں آپ چلیں میرے ساتھ یہ شورٹ کٹ ہے ابھی ہم چل رہے تھے کہ اس کے سوالوں نے مجھے الجا دیا وہ بار بار مجھ سے میری نمازوں کے متعلق پوچھ رہا تھا اور یہ کہ کیا میں پانچ وقت کا نمازی ہوں یا نہیں جب میں نے اسرار کیا کہ ہاں میں پانچ وقت کا نمازی ہوں تو وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ آپ لگتے نہیں میں نے اس کی اس بات کو مزاق میں نہیں لیا اور اس کی آنکوں میں دیکھنے لگا جیسے مجھے اس کی اس بات کا برا محسوس ہوا ہے اس دوران میرے سیل فون پر رنگ ہوئی رنگ ٹون پر آزان چلی میں نے ایک جھلک فون کو دیکھا تو میرے دوست کی میس بیل تھی جو کہ بند ہو چکی تھی جب میں نے دوبارہ اس چیکس کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا میں نے بہت مرتبہ اسے اس کا نام لے کر آواز لگئی مگر اس کے نہ آنے پر میں فوراں وہاں سے بھاگ نکلا اور پھر میرے ذہن میں وہ ساری باتیں آئیں کہ جب جب میری نماز گزا ہوئی تب تب یہ شخص مجھ سے ملنے آیا بعد میں ایک صاحب علم سے معلوم ہوا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ جنات کی ایک قسم تھی جسے چھلاوہ کہتے ہیں جنات کبھی بھی انسان کو پریشان یا ڈرا نہیں سکتے جب تک کہ انسان خود ان کو اجازت نہ دے اور جنات سے ڈرنا ہی ان کو اجازت دینا ہے ہمارا اگلا قصہ ہمیں ایک محترمہ نے بھیجا ہے جو کہ ایک نرس ہیں اور یہ واقعہ ان کی جوب کے دوران ان کے ساتھ پیش آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ جس مخلوق سے میرا پالا پڑا وہ مخلوق مجھ سے بقاعدہ ہم کلام ہو چکی ہے یہ قصہ میری زندگی کا یادگار پہلو ہے جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی میں ایک فل ٹائم ہاؤس نرس ہوں اور یہ واقعہ میری نرسنگ کے دوسرے پیریڈ میں پیش آیا میرا تعلق ساہی وال سے ہے اور میرے دوسرے نرسنگ پیریڈ میں مجھے تین دن کے لیے ساہی وال کے ایک گھر میں رہنا پڑا جن مریض کی نرسنگ کے لیے مجھے جانا تھا ان کی عمر زیادہ تھی اور وہ اپنے ریکاورنگ پیریڈ میں تھے دوپہر کے وقت مجھے ریسیف کرنے کے لیے ایک گاڑی آئی جس میں ایک خاتون اور ان کے شوہر تھے سفر کے دوران ان سے تعرف ہوا گھر پہنچ کر انہوں نے مجھے مریض اور ان کی دوا کی معلومات دی جس پر میں نے بخوبی عمل کیا رہنے کے لیے انہوں نے مجھے مریض کے ساتھ والا کمرہ دیا جو کہ گراؤنٹ فلور پر تھا اور ان کے بیٹے اور بہو کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا رات کو گیارہ بجے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں آئی اور آ کر لیٹ گئی الگ جگہ تھی تو نید نہیں آ رہی تھی اسی دوران پیاس محسوس ہوئی تو پانی کے لیے میں اپنے بستر سے اٹھی ابھی جوتی پہن رہی تھی کہ مجھے کچن سے بردنوں کی آواز آ رہی تھی میں نے ٹائم دیکھا تو ایک سے زیادہ کا تھا تو مجھے لگا کہ کوئی کچن میں کچھ لینے آیا ہوگا میں کچن میں گئی تو ایک نوجوان لڑکا شلوار کے میز میں کھڑا تھا جس کے سر پر نماز والی ٹوپی تھی اور اس لڑکے نے میری طرف متوجہ ہو کر سلام کیا اور اپنا تعرف کروایا کہ میں یہاں کا باورچی ہوں تو میں نے سوال کیا کہ دن میں تم دکھے نہیں تو کہنے لگا کہ میں اپنے کسی کام سے گیا تھا اسی وجہ سے میں آ نہیں سکا مجھے بھی نین نہیں آ رہی تھی تو اس نے مجھے چائے کی دعوت دی تو میں نے کہا ہاں ایک کپ میرے لیے بھی بنا دو اس چائے کا ذائقہ ایسا تھا کہ ویسی چائے میں نے آج تک نہیں پی میں نے چائے کی تعریف کی اور پوچھا کہ اس میں ایسا کیا خاص ہے تو کہنے لگا بہن بس ہاتھ کا کمال ہے مختصر سی گفتگو کے بعد میں چائے لے کر اپنے کمرے میں آگئی اور پینے کے بعد سو گئی صبح جلدی اٹھی مریض کی دیکھ بال کی اور سارا دن اسی مسروفیت میں گزر گیا رات کو سونے سے پہلے میں نے مریض کی بہو سے ان کے باورچی کی تعریف کی اور کہا کہ آپ کا باورچی چائے بہت زبردست بناتا ہے تو انہوں نے ہس کر جواب دیا کہ ہاں میرے شوہر اکثر رات کو باورچی بن جاتے ہیں اور یہ کہہ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی میں تاجب میں تھی کہ باورچی تو جوان لڑکا ہے اور یہ اپنی شوہر کی بات کر رہی ہے اور پھر میرے ذہن میں آیا کہ سارا دن وہ لڑکا بھی نظر نہیں آیا خیر میں اس بات کو مزاک میں لے کر درگزر کر دیا آخری رات تھی صبح میری ڈیوٹی بھی ختم ہو رہی تھی تو بارہ بجے تک تو میں اپنے رسالہ بڑھتی رہی پھر ٹیلیکوم سے مجھے مریض نے بلایا اور میں ان کے پاس گئی وہاں سے واپسی پر وہی لڑکا کچن میں دکھائے دیا میں اس کے پاس گئی اور دیکھا کہ وہ چائے بنا رہا ہے اس نے دوبارہ سلام کیا اور میں نے جواب دیا اور کہا کہ تم آج پھر سارا دن نظر نہیں آئے اور رات کو تم ایک دم حاضر ہو جاتے ہو نہ تو تمہارے کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ذکر وہ میری باتیں سن کر مسکرا رہا تھا تو میں نے مزاق میں پوچھا کہ کہیں تم کوئی جن تو نہیں میں مسکرا رہی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا پھر اچانک سے مسکرا کر مجھے پوچھا کہ کیا آپ بھی چائے پیئیں گی تو میں نے کہا ہاں ایک کب میرے لئے بھی چائے بنا دو صبح اٹھی تو میری ڈیوٹی آف ہو چکی تھی میں نے اپنا مختصر سا سامان بیک میں رکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر خاتون اور ڈرائیونگ سیٹ پر ان کے شہر تھے سفر میں پوچھتے رہے کہ کسی چیز کی دکت یا مہمان نوازی میں کمی رہ گئی ہو تو میں نے ان کے مہمان نوازی کی تعریف کی اور ساتھ میں اس باورچی کا بھی ذکر کیا تو ان خاتون کے شہر چپ ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ میں نے آپ کو کس رات چائے پیش کی یہ بات مجھے میری بیوی سے معلوم ہوئی ہے تو میں نے بتایا کہ اس طرح ایک نوجوان لڑکا جس کا حلیہ ایک نمازی جیسا تھا وہ رات کو آتا تھا اور چائے بنا کر پیش کرتا تھا تو وہ دونوں اس بات پر ہسنے لگے اور کہنے لگے کہ مزاق اچھا کر لیتی ہو جب میں نے اپنی بات پر مزید اسرار کیا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ یہاں نہ تو کوئی باورچی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی لڑکا ہمارے گھر کام کرتا ہے جو نوکر آتے ہیں وہ دن کو موجود ہوتے ہیں اور شام سے پہلے گھر چلے جاتے ہیں وہ میری بات سے حیران ہوئے اور میرا ہوش ان کی بات سن کر اڑ گیا میں نہیں جانتی وہ لڑکا کون تھا اور کیا تھا اور نہ ہی آج تک سمجھ پائی ہوں پر یہ قصہ ہمیشہ مجھے یاد رہے گا اور جب بھی اس کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر اچھائی کی بات تو یہ ہے کہ اگر تو وہ کوئی مخلوق تھی تو اس نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا کسی بھی نئے گھر میں رہائش پذیر ہونے سے پہلے لازمی ہے کہ اس گھر کے متعلق اس کے آس پاس کے رہائشیوں سے معلومات لے لی جائے کیونکہ یاد رکھا جائے کہ جنات کی تعداد انسانوں سے کثیر تعداد میں ہے یہ قصہ ہمیں آمنہ نے بھیجا ہے جو ان کی پوپو کے ساتھ پیش آیا جب وہ پہلی بار سو دیا اپنے شوہر کے ساتھ گئی وہاں جس گھر میں وہ دونوں رہائش پذیر تھے افسوس کہ وہ لوگ وہاں زیادہ دیر ٹک نہ سکے سعودیہ سے منسلک اکثر جنات کے قصے سننے کو ملتے رہتے ہیں اور یہ قصہ میری بوہ کے ساتھ پیش آیا جب میری بوہ کی شادی ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد ان کے شوہر نے انہیں سعودیہ بھلا لیا وہ بتاتی ہیں کہ جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے وہاں اکثر ایک جن آیا کرتا تھا جو انہیں ہر لحاظ سے پریشان کرتا تھا کبھی ان کی چیزیں گائب کر دینا کبھی عجیب و غریب آوازیں لگانا تو کبھی خود کو ظاہر بھی کر دینا اور اکثر تو کچھ ہفتے گزر جاتے مگر کچھ بھی نہ ہوتا بوہ کے شوہر جب اپنے کام پہ جایا کرتے تو خرصت ملنے پر بوہ سو جایا کرتی اور ان کی آنکھ کسی نہ کسی شوہر کے تحت کھلا کرتی جیسے لاؤنڈ سے ٹی وی کی انچی آواز آنا یا پھر لاؤنڈری سے واشنگ مشین کے چلنے کی آواز مگر جب وہ جا کر دیکھتی تو کچھ بھی نہ ہوتا ایک روز بوہ کے گھر ان کے شوہر کے دوستوں کی دعوت تھی سارا دن پکوان اور دعوت میں لگ گیا رات کو وہ تھک کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں نیند بہت زیادہ آ رہی تھی مگر نیند کے باوجود بھی ان سے سویا نہیں جا رہا تھا اور ان کے شوہر بھی انہی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے بوہ کو پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر کو پانی لانے کو کہا وہ تب تک سو چکے تھے مگر جب پیاس کی شدت زیادہ ہوئی تو بوہ حمد کر کے کچن کی طرف گئی مگر جب وہ لاؤنج میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے یہ دیکھ کر ان کی حیرت سے آواز نکلی تو ان کے شوہر ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے کیا ہوا بوہ نے کہا کہ آپ تو یہاں ہیں تو اندر کون لیٹا ہے جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہ تھا اور پھر یک دم کسی مرد کی کہکے کی آواز آئی جیسے ان پر کوئی ہس رہا ہو اس کے بعد بوہ اور ان کے شوہر نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسانوں اور جنات کے درمیان ایک معایدہ تیہ ہو جاتا ہے یہ قصہ ہمیں ادنان نے کاموکی سے بھیجا ہے جو ان کے تایا جان سے وابستہ ہے جب وہ انڈیا اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائے کرتے تھے وہاں وہ جس گھر میں ٹہرے اس گھر میں ایک مقصود کونہ تھا جہاں سونے سے منع کیا گیا مگر ان کے تایا جان اس بات کو محض مزاق سمجھ کر درگزر کیا اور وہ وہیں پر سوئے جہاں انہیں سونے سے منع کیا تھا پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا کچھ ایسے کہ آئیے سنتے ہیں ہمارے بڑوں کا تعلق انڈیا سے ہے تو ہمارے گھر والے عموماً انڈیا اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائے کرتے ہیں یہ قصہ میرے تایا جان کا ہے کچھ سال پہلے جب وہ انڈیا گئے تو وہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹہرے گرمیوں کے دن تھے بجلی نہ ہونے کے باعث رات کو سبھی سہن میں سویا کرتے تھے سہن کافی بڑا تھا اور ایک کونے میں نیم کا درک تھا اس کے نیچے الگ ہی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی مگر ہمارے رشتہ داروں نے تایا جان کو منع کیا کہ اس درخت کے نیچے نہیں سونا تایا جان نے ان کی اس بات پر خوب مزاق اڑایا اور کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں تکلف کی وجہ سے تم میں سے کوئی یہاں سو نہیں رہا مگر میرے سونے کے بعد تم میں سے کوئی لازمی یہاں آ کر سو جائے گا تایا جان نے اپنی چارپائی اس درخت کے نیچے لگا لی رات کو ہوا کچھ ایسے کہ ان کی آنکھ کھلنے پر انہوں نے دیکھا کہ ان کی چارپائی اس درخت کے نیچے نہیں بلکہ سہن کے کسی دوسرے کونے میں ہے انہوں نے اس بات کو رشتہ داروں کا مزاق سمجھا اور دوبارہ اپنی چارپائی وہیں لگا کر سو گئے صبح ان کی آنکھ کھلی تو چارپائی درخت کے نیچے نہیں تھی دن کو سبھی لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے تو تایا جان نے بھی کسی کو اس بات کے متعلق نہیں بتایا کیونکہ تایا جان کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ ان کے رشتہ دار انہیں دھرانے کے لیے ان کے ساتھ یہ مزاق کر رہے ہیں اگلی رات کو سب نے اپنی اپنی چارپائیاں سہن میں لگائیں اور تایا جان حسب معمول اسی درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے اس بار تایا جان نے اپنی چارپائی کے نیچے ایک کاغذ رکھا اور سو گئے اچانک کچھ دیر بعد تایا جان کی چارپائی کو زوردار چھٹکا لگا تایا جان زمین پر آگرے اور ان کی چارپائی جیسے کسی نے دوسری طرف اٹھا کر پٹکتی ہو تایا جان یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے پیروں کے پاس ایک کاغذ آیا جس پر تایا جان کے چھوڑے ہوئے کاغذ کا جواب لکھا تھا تایا جان نے اپنے کاغذ پر لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں یہاں کوئی جن نہیں اس لیے یہ مزاق بند کرو اور جو جوابی کاغذ تایا جان کے پاس آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ یہاں میں سوتا ہوں ہمیں اکثر اپنے بڑوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس چیز پر کسی قسم کا عمل ہوا ہے یا نہیں یہ قصہ سہرش کے ساتھ منسلک ہے جو ان کے بچپن میں ان کے ساتھ پیش آیا انہوں نے اپنی ایک رشتہ دار کے گھر سے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کالا علم کرتی ہیں وہاں سے ایک گڑیا اٹھائی اور وہ گڑیا انہیں بہت بھاری پڑی گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق مجھے بچپن میں بہت ہوا کرتا تھا جس بھی شہر جاتے یا کسی نے ہمارے گھر آنا ہوتا تو ہم سبھی بہن بھائیوں کے لیے الگ الگ کھلونے آیا کرتے اور میرے لیے گڑیا ہمارے خاندان میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ کالا علم رکھتی ہیں ملتے تو ان سے سبھی تھے مگر احتیاط برتے تھے ان کے گھر سے واپسی پر کوئی نہ کوئی لازمی بیمار ہوتا تھا ایک روز ایسے ہی کسی تہوار پر ہم ان خاتون کے گھر گئے میں چھوٹی تھی اور نادان بھی تو ان کے گھر میں ٹہلتے ہوئے فرسٹ فلور والے کمرے میں گھس گئی جہاں سے روشنی آ رہی تھی اندر داخل ہوتے میں نے دیکھا کہ دھیڑ ساری کپڑے سے بنی ہوئی گڑیاں ہیں جن میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں میں نے سوچا کہ شاید یہ خاتون گڑیاں بنانے کا بھی کام کرتے ہیں اس کمرے میں ٹہلتے ہوئے میرا پاؤں نیچے پڑی ایک گڑیاں کے پیر پر پڑا وہ واحد گڑیاں تھی جو سائز میں بڑی اور بغیر کسی سوئی کے تھی وہ گڑیاں دکھنے میں بہت عجیب نامکمل اور مٹی کے رنگ جیسی تھی پر نہ جانے کیوں وہ گڑیاں مجھے پسند آ گئی میں جانتی تھی کہ یہاں سے کوئی چیز مجھے ساتھ لے کر جانے نہیں دے گا کوئی بھی تو کسی طرح وہ گڑیاں میں اپنے گھر لے ہی آئی ہمارے پلائنگ روم کی علماری میں اپنے دوسرے کھلونوں کی پیچھے اس گڑیاں کو چھپا دیا اور جب موقع ملتا تو اسے نکال کر اس کے ساتھ کھیلا کر دی کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا مگر پھر میری والدہ اور دیگر گھر والوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے بھائی کو اس کے کمروں کی پردوں پر سائے نظر آتے امی کو لوگوں کے آپس میں گفتگو کرنے کی آواز آتی اور باقیوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی سلسلے چلتے رہے ایک روز میری بہن اپنے اگزیم کی تیاری کر رہی تھی پانی پینے کے لیے وہ کچن تک گئی تو ڈروائنگ روم میں اسے ایک عورت دکھائی تھی میری بہن کو لگا کہ امی یا دادی جان ہوئی مگر اسے یہ بات خٹک رہی تھی کہ اندھیرے میں ان میں سے بھلا کوئی ایسے کیوں بیٹھے گا جب وہ قریب گئی تو دروازے تک کھڑی ہو گئی اور مخاطب ہوئی کہ امی ہے یا دادی مگر اسے کوئی جواب نہ ملا دوبارہ پوچھنے پر بھی اسے کوئی جواب نہ آیا وہ آگے جانے ہی لگی تھی کہ اس کے کندے پر میری امی نے ہاتھ رکھا اور وہ ڈر گئی امی نے پوچھا کہ کس سے بات کر رہی ہو جب بہن نے بتایا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی ایسے بیٹھا ہوئے تو دونوں نے جب دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس کے علاوہ اکثرات کو کچن سے برطن گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آتی پر جب جاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے ابو کو ان باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا ایک روز آفیس سے گھر آئے کھانا کھا کر انہوں نے باہر کا دروازہ لوگ کیا اندر کا دروازہ جالی کا تھا جب ابو نے جالی کے دروازے کی کنڈی لگائی اور اوپر دیکھا تو ایک دم ڈر کے مارے پیچھے گر گئے جب کنڈی لگا کر انہوں نے اپنا مو اوپر کیا تھا تو جالی کے پار انہیں ایک شخص کڑا دکھائی دیا پر باہر کوئی بھی نہ تھا ان سب معاملات کے بعد ایک صاحب علم سے ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو نہیں آنی چاہیے تھی اور وہ گھر کے کسی کمرے میں موجود ہے گھر کی چاند بین شروع ہوئی تو میرے کمرے سے وہ گڑیا نکلی اور پھر مجھے سب کو بتانا پڑا کہ یہ کہاں سے آئی ہے اس دن مجھے ٹھیک تھاک سمجھایا گیا کہ ایسے کہیں سے کوئی بھی چیز اٹھانی نہیں چاہیے اور خاص طور پر گھر تو بلکل نہیں لے کر آنا چاہیے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اس عمل سے کیا ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہی اپیسوڈ پر سندایا ہوگا اسے اپنے فرنس and family members کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے and if you're new to the channel don't forget to subscribe and tap on the bell notification کیونکہ اس سے آپ کو میری ویڈیو کی فوری نوٹفیکیشن ملے گی ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی ایک Q&A ویڈیو تو اگر آپ کے پاس حوالات ہیں جو مجھ سے related ہیں یا پھر جن stories سے related ہیں so let me know in the comments below because you never know what's coming موسیقی